جس کے بچے ہیں وہ لیٹرین میں کس طرح جائے لیٹرین میں اتنی گند ہے میں کہتا ہوں اسے تو شیخ رشید کا دمانہ اچھا تھا کہ ٹرینوں میں لائٹ پنکھے بجلی پانی اور اس کا نظام بھی بہت اچھا تھا جتکہ سموکے تھے بعض مسافران تھا کہنا سی کہ پاکستان وچ میک میں ریل نو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے لیکن اس لئے بروقت ٹرین دی آمد و رفتو علاوہ فریٹ کاریاں تے توجہ دینی چاہیے اور پاکستان ریل کول موجود تین سو دس انجن نو قابل استعمال بنانتو علاوہ ریل وی دی ارازی نو بھی کرامت بنایا جائے اور مسافران نو بہام سفری سولیات بھی فرام کتیا جان بلکل اگر مسافران نو سوتاں دیتی جان تا پھر ریل پہ بھی مطبع بھارے تھی جانا پھر یہ بے یہ سوتاں تے ریل دے اگر جڑی ٹرین دے اندر پسنجران محکمہ ریل وی دی کامیابی لئی نہ صرف مسافران نو سفری سولیات پچانے دے نال نال بروقت ٹائمنگ اور اس سے نال نال اگر تین سو انجن نو کا رامت بنایا جائے تے محکمہ ریل وی کامیاب ترین محکمہ ثابت ہو سکتا ہے کیمرمین سید کمرباس کازمی دے نال سردار ممتاز اپنا نیوز رال پرنڈی یہ امران تسی رپورٹ دے کہ سردار ممتاز نو میں داد دیاں گا بڑی اچھی رپورٹ بنائی ہے اور انہوں نے اس مسائل دی نشان دے کی تھی جو اس وقت عوام نو ہے نا ریل وی دے بارے بلکل انہوں نے صحیح رپورٹ دیتی ہے کہ ایک تے ریل وی دی زمین جو اربان کھربان دی زمین ہے لوگ انہیں قبضہ کیتا ہویا اپنی زمین دا کوئی پتہ نہیں دوسرا اے وی کے سفر دے دوران جڑا بندہ ایک دفعہ ریل وی دا سفر کہ میرہ تا اپنا شہر میاں والی اور اوہ تے جڑی وہ ٹرین چال دی ہے اے تے کہہ دینے کہ شہر دے بلکت پانی کوئی نہیں میں کہنا اوہ تے انجن دی لائٹ بھی کوئی نہیں ہوں دی اور اوہ جا رہی ہوں دی اور جڑے بندے ویچ سفر کر رہے ہوں دینے اوہ انہیں دی انہیں بری حالت ہوں دی ہے اور بچیاں دی اور سوال اے وی کے کوئے کس میں بندہ بلور صاحب اوہ تے کوئی دوست صافی کہہ رہے تھے کہ جڑوں تے آنے بیڑا غرق کر دیتا ہے بیڑا تے اللہ کرے کہ پار بھی لگے غرق نہ ہوئے ایک میک میں دینے کہنے دینے کہ پسے پردہ بلور صاحب اپنے مقاصد بھی نہیں اوہ بھی نہیں چاندے کہ ریل کامیاب ہوئے قرائے بھی اضافہ کیتے ہیں پسے پردہ کچھ مقاصد نہیں تو اسی یہ جڑی رپورٹ ہی دیکھیا کہ ایک عام شہری جڑا ریلویزہ مسافر ہے انہوں بھی پتا ہے کہ ریلویزہ مسائل کی نہیں تو انہوں نے حل کس طرح کیتا جا سکتا ہے جڑے ارباب اختیار بیٹھے انہوں نے نہیں پتا کہ انہوں نے سارے پرولمزہ حل کیے بلکل انہوں نے پتا ہے مگر وہ کرنا نہیں چاندے جڑے تو اسی پسے پردہ حقائق دی گل کر رہے ہو جو دن تو اڈا اپنا بزنس ایک میک میں دینال کنفلکٹ کر رہے ہوئے تو اڈے بزنس انٹرسٹ کنفلکٹ کر رہے ہو مگر وہ دوں تو اسی کس طرح کب ہو گئے کہ ہم ایک ہم ترقی کر جائے تاکہ تو اڈا اڈا بزنس ہے اوہ ٹھاپو کہ رہا جو آج بلور صاحب اتھے بھائی کے لہورج بھائی کے گلان تے ضرور کر رہے ہیں کہ دس سال تو اسی آمر نو برداشت نہیں کر سکتے برداشت کر لین دے جمہوریت نو تسی تن سال برداشت نہیں کر دے بلور صاحب تو اسی سیاسی گلان کر رہا ناستے تے بہت شیر بنے ہیں ہو جڑا ترڈیز میں کم لائے ہویا حکومت نے تین سال دی پرفارمس تو بعد بھی تانو وزارہ دے دیتی ہے اس کم ہوتے تو سی کی کر رہے تو سی ایتا جواب دیو میرے خیلے بلور صاحب تھی ادیاں تو زیادہ گلانت میرے خیلے کسے نو سمجھ ہی نہیں آنی ہیں کہ کی گل کر رہے نے اور اگر کوئی بہت ایکان لا کے سمجھ ہوئی لوے تو اس گل نو نہ سمجھو تو زیادہ بہتر ہے او دی وجہ اے وے کے ٹوارڈے جڑے عوامی مسائل نے او صرف ریلوے دے وجہ نہیں ہے تسی ہر جگہ تے دیکھو کہ جیسی بار بار چیز کر رہے ہیں کریپشن تسی چیزیں دا حصول مشکل بنا دیتا ہے تسی ہر چیز دے وجہ رکاوٹ ہیں اس واسے کھڑیاں کیتے ہیں کہ عوام نو تسی اس چیز تے لے آو کہ او رشوت دے وجہ کریپشن دا بازار کا اور ریلوے دے وجہ بھی ہوئی ہے تسی دیکھو کہ کوئی بھی گڑی جتو جانی ہوں دیے تو پوری گڑی کھلیاں نے آکوپائٹ کیتی ہوں دیے ریلوے دے ملازمین نے آکوپائٹ کیتی ہوں دیے او پھر توانو ویچ دینے سیٹا اکتے توانو جڑے او ٹکٹ نے او کئی گناہ مہنگے ملے نے اس تو بات ٹوڑے کل جگہ کوئی نہیں جگہ پھر تسی خرید ہوگے اور جس وقت تسی ہوتے جاؤگے اگر پھر خریدے ہو ایک خریدارہ نال جمیں آج کل زمینہ دے ہوتے کبزہ ہوں دے کہ تسی ایک پلاٹ لے ہے تو پتہ چل دے دیتے ہو اور کو قابض ہے آہ کاغذات کسے دینے پھر کئی لوگوں دے کاغذات بڑھنے ہیں اس طریقے نال اس وقت ریلوے دی حالت انہی بری ہے کہ اس دے بارے آہ حکومت بھی پریشان ہے کہ ایدی اصلاح کس طرح کریے اس طریقے نال مختلف عوامی مسائل جتے جتے ان گرمیاں آ رہی ہیں آہ لوگ سردی تو پریشان سی کہ جی ساڑھے کل گرم کپڑے نہیں ہیں یا پھر ساڑھے کل وہ سائل نہیں ہیں ان گرمیاں ڈبل پریشان ہیں کہ بجلی کاٹ ہوئے گی آہ لوڈ شیڈنگ ہوئے گی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے تنگ تنگ کارنے اور کس طرح گزارا ہوئے گا اور پتہ نہیں بجلی ہوئے گی بھی صحیح یا نہیں ہوئے گی جتے بجلی نہیں ہوتے تو آڑھے کل پانی نہیں ہوتا جتے تو آڑھے کل پانی نہیں ہوتا صبح دے وقت خاص طورتے تو اسے نماز ادا نہیں کر سکتے تو اسے چھوٹے بچیاں نو سکولاں واستے تیار نہیں کر سکتے سکولاں دے وچ اے ہوئی پوزیشن ہے تے اے جڑی ساری چیز نو اور آل جڑی ہے او دیکھئے تے سا نو تباہی تباہی تے پریشانی پریشانی نظر آن دی ہے لیکن بھلا ہوئے ایک ٹی وی چینل دا جنہیں ایک ڈراما دکھا ہے ایک پروگرام دکھا ہے وہ دے وچ میں نے دیکھا کہ کوئی گلانی سرم ہے وہ اکھاں دے وچ پاؤ ہر چیز خوش خوش اور بڑی بہترین تو پھر اٹھاران کلوڑ شیشیں بنا کے عوام اچھ ورن دینی چاہی دی اس گلانی سرمیں دی تو اسی بجلی دی کال کر اے تے واقع نہیں پتا کہ مجسر ہوئے گی کہ نہیں مجسر ہوئے گی مگر اے ضرور پتا ہے کہ پاکستان تے آئیہ میں دیتا ہے ہو گیا کہ اگلی اٹھالی دے سکری کہہ رہا ہے پچھلے چھے مینے آمیچ ساڑھی پرفارمنس ہی حالت اے وی دوجہ پاس دے وی دیتا ہے امران خوفناک قسم دے جلے اے اے فکر اے نا دے کیونکہ لوگ اگل زیادہ پریشان نہیں کیونکہ لوگ ساڑھے کو لوگ سننا چاہ دے نہیں کہ شاید بہتری ہو ہوئے لیکن کی کری ہے سیاسی میدان ایسی مشکلات دے شکار سا کرکٹ دے وچ دے کو ساڑنل کی ہشر نشر ہویا ہے اور کرکٹن تھیڑی مار ماری ہے سانو اے نا نے کیلی ٹیم سی نیوزیلینڈ نے ماریا نیوزیلینڈ نے اے نا ماریا اون دے وی چیز تسی دیکھو نا کہ کامران اکمل صاحب جنہ نے ساڑنل کل ایک بڑا بہترین کم کیتا ہے ٹیلر نے شاید سانو کاٹ ماریا کامران اکمل صاحب نے چار پانچ کیا چھڑ کے سانو بہتا ماریا نمبر انہوں بھی ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا رہے ہیں ٹیلر نے کچھ کر نہیں سکتے کامران دا کچھ تسی پتا کرو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تا پھر گلان کرانے دی ضرورت بھی نہیں ہے خالی جڑے نا امید دی گال کرو اور تھوڑی جی بیتریہ لی گال کرو اور عوام دے مسائل جڑے نے محکم رانہ تک پہنچانے دی گال کرو وقت بالکل مگیا آج ایسی کوشش کیتی ہے زیادہ عوامی مسائل دی گال کری ہے جی ناظرین جساں ہی گل کر رہے سی اپنے پروگرام دے دوران میں ہی اپنی سیاسی قیادتانوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوجہ دے خلاف صرف الزامات لا رہے ہیں ایک دوجہ دی پالیسیز نو ترقیدہ نشانہ بڑھا رہے ہیں پریکٹیکلی ساڑی جڑی کی جماعت حکومت اچھ بیٹھی ہوئی چاہے پنجاب اچھے چاہے وفاک اچھے کوئی ایسے ایک دامات کر دی نظر نہیں آرہی جہاں عوامی مسائل کوئی کاٹھ ہونڈ صرف الزامات لے آنا سیاست نہیں چل دی عوام دے مسائل کاٹ کر رہنا سیاست چل دی ہے یہ اس طرح کرو گے تو شاید آنا لے دینا نشی توسے سیاست دے میدان اچھ رہو گے نہیں دے توڑا نام اور نشان نہیں گئے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امران صاحب کچھ چیزیں ہوں دیا نے حکومتاں دیکھو لیو کچھ چیزیں خود کنٹرول کر دے کچھ چیزیں تو انہوں ویرسٹ مل جاؤ گیاں لیکن کچھ چیزیں تو اسے خود اڈاپٹ کر دے آج میں نے بہت دکھویا میں کل گل کرنا چاندہ تھا کل میں پڑھے آسی آج انہوں نے ڈسکاس کر رہا میں ایک خبر پڑھی کہ ایک موٹر سیکل تھے تینوں پائی اکتی سولہ سال اٹھارہ تھے اکتی بائی سالوں میں سپیر پار دا کام کر دیتے ہیں گجران والا تھے وہ کسے وڈے جڑا ٹک جڑا ڈمپر جا وہ دے تھلے آئے تو انہوں فوت ہو گیا موقع تھی وجہ کیسی کچھ لوگ کہن دے نہیں کہ وہ شاید سپیٹ نہ جا رہے تھا ون ویلنگ کر رہے تھا خدا رہا اپنے آپ تے رہن کرو اپنے آپ تے بارے سوچو والدین نے ایک ایسا دکھ دے کے نہ جاؤ جڑا تا ہزارتوں نے دن آ رہو یقین کرو اور سوچ کرو کہ اس کارتی کی حالت ہوئے گی جی تو تینوں جوان بچے اندھا جنازہ اٹھا ہوئے گا اپنے آپ تے بھی کچھ رہن کرو تاکہ حالات اللہ تعالی بہتر کرے گا اپنا دے پاکشاندہ خیال رکھنا اللہ نیکے بارے